اسلام علیکم آپ کا بھائی اکبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئی انفرمیٹک ویڈیو میں آج کی ویڈیو پچھے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سوال و جواب کا کہ آپ کے کچھ سوال ہوتے ہیں کچھ سوال کا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پہلے ویڈیو بن چکی ہیں میں دوبارہ دوبارہ روپیٹ تو ان چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ آپ کو اگاہ کر دیں گے کہ آپ فلان ویڈیو دیکھ لیں یا فلان دیکھ لیں آپ اس کو دیکھ لی جائے گا اور جو سوال ہیں پہلے وہ سن لی جائے گا آج کے تین سوال ہیں ہمارے ٹراؤزر کے متعلق اور تین سوال ہیں ہم نے لیے شرٹ کے متعلق چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں ہاں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے کومیٹس میں کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار اپنے اختیار یہ کرنا ہے ہیش ٹیک بھائی اکبال یہ ساتھ لکھنا ہے بھائی اکبال کے اندر سپیس نہیں دینی ہیش بھائی اکبال پھر سپیس دے کر آپ اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے بھی ویڈیو ضرور بنای جائے گی آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے چینل پر نیو ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ بائی چانس ہمارے چینل پر آئے ہیں آپ کے سامنے ویڈیو آئی ہے تو آپ ہماری پہلے خدمات دیکھیں ہمارا کام دیکھیں فیصلہ کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے کامرس کرنا چاہیے تو کیجئے گا ورنہ آپ کی محبتیں پھر بھی ہمارے لیے کافی ہیں سب سے پہلا سوال ہے آرم ہول کا مسئلہ کہ آرم ہول کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ایکزیکٹ فارمولا ہے کیا میں نے گزارش یہ کی تھی آپ لوگوں کی فرمائش پر ہم نے جو کٹنگ کا بیسک کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر جو کام کر رہے تھے ایڈوانس لیبل کا کر رہے ہیں اس چینل پر میں کام سکھانے والی میں کون ہوتا ہوں میں خود ابھی کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی میری کوشش ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو سمجھ سکیں آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں آپ انشاءاللہ کام کرنے لگ جائیں گے اسی ریلیٹڈ ہم نے ایک کٹنگ بیسک ٹو ایکسپرٹ کٹنگ کورس سٹارڈ کیا تھا جس میں ہم نے بیسک سے شروع کیا 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 چیزیں کیسے ہیں پھر اس کو لیتے ہوئے ہم نکلے تھے آئے ہیں آرم ہول کے اوپر اب مجھے ایکزیکٹ وہ کلاس یاد رہی ہے کہ اس کی کلاس کا نمبر کونس ہے آپ اگر لیلسٹ میں جائیں گے بیسک ٹو ایکسپرٹ نیچہ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لیلسٹ دیکھ لیجئے گا اس میں دیکھئے گا آپ سکرول کر کے دیکھ لیجئے گا آرم ہول کا مسئلہ کیسے سولپ ہوگا میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے شاید میں بھی ایک پارٹ ہو یا اس کا دو پارٹ ہوں میں نے ویڈیو ڈیٹیل سے بنائی ہوئی ہے ایک یہ چیز ایک یہ ویڈیو ہے اس کے بعد ہماری ہائی ویوز میں یعنی کہ جس کے اوپر ہمارا اچھا ویوز ہے آرم ہول کے ریلیٹیل ہی ہے وہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ تو آپ کو ریکمینڈیشن میں بھی آ جاتی آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ مسئلہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھیں ان میں اگر کچھ پوائنٹ نیس ہیں سکیپ ہیں نہیں سمجھ آرہا پھر آپ مجھے میرا ویڈیو نمبر پر ایک وائس میسیجھ چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ جو رہتا ہے مسئلہ اس کو ہم رضاحت سے سولپ کریں گے اچھا اب آگے آتا ہے کمیز کا گلہ پیچھے کیوں جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کمیز کا گلہ پیچھے کیوں جاتا ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی جب تک آپ کا بازو کا اور شٹ کا آرم ہول برابر سائز پہ نہیں آئے گا آپ کی کمیز کا گلہ پیچھے جانے سے نہیں ہٹے گا لازمی بات ہے کمیز کا گلہ پیچھے جائے گا اب آپ اس کے لیے بھلے آپ بیک بڑی رکھ لیں بیک برابر رکھ لیں جو مرضی کر لیں آپ کو آرم ہول سیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے پھر وہی میں پہلے والی بات آپ آرم ہول کے ریلیٹڈ ویڈیو پڑی ہے وہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بہت سارے پرابرم سولپ ہو جائیں گے میں نے اس میں کس سائز کو کس سائز کا آرم ہول لگنا ہے میں نے پوری ڈیٹیل ان میں بتائی ہوئی ہے اچھا جی گلے کا سائز کیسے سیٹ کریں عام بات ہے اس میں انڈیا میں جو ہمارا ویوورز ہیں انڈیا کا کونٹینڈ یا ادھر کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے گلے پہنتے ہیں ان کا نارمل سائز کا گلابی نائن بائی ایٹ ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر نائن بائی ایٹ غلطی سے بھی کسی کلائن کو بنا کے دے دیں تو سمجھیں ہم نے اپنی بیزتی کا سمان اکٹھا کر لی ہے ہم تب تک نہیں بنا سکتے جب تک ان کی پرمیشن نہ ہو اجازت نہ ہو تب تک ہم اتنا بڑا گلہ نہیں بنا سکتے اب گلے کا کمیز کے تیرے سے کوئی تعلق ہے تو جوابیں نہیں آپ کا اگر کمیز کا گلہ بن رہا ہے سیون پلس سیون آپ کا گلہ ہے چودہ انچ گلہ اگر آپ نے بنانا ہے نائن بائی ایٹ تو تیرہ آپ کا پھر بھی چودہ رہنا ہے تیرہ نے کم نہیں ہونا تیرہ ایک صورت میں کم ہوگا اگر آپ سلیف لیس بین رہے ہیں پھر آپ نے چودہ تیرہ بنا رہا ہے تو تیرہ انچ کریں گے گلے کی وجہ سے آپ نے تیرہ چھوٹا بڑا نہیں کرنا اور گلے کا سائز کیسے سیٹ کیا جائے دیکھیں نورمل سی یہ ہے اگر میڈیم سائز کے کمیز سیون بھی سیون ایک روٹین میں اس گلے کا سائز چلتا ہے اس کے بعد اگر لارڈ سائز میں آتے ہیں تو اوپر سے ہمارا سیون اینڈ ہاف ہو جاتا ہے یا ایٹ ہو جاتا ہے دیپ سیون یا سیون اینڈ ہاف رہتا ہے اس سے زیادہ وہ اپنا ٹیسٹ ہے آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ایک سوال ہے کمیز بیٹھتی کیوں نہیں کمیز بیٹھنے سے مراد کمیز یہاں سے اٹھی رہتی ہے کمیز یہاں سے اٹھی رہتی ہے بھئی اگر یہاں سے اٹھی رہتی ہے میں اس سوال کو اس نظریے سے سمجھاؤں شاید آپ کا سوال کرنے کا نظریہ اور ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کی بھی وضاہت دے دوں گا دیکھیں میرا آن لائن سیشن یا جو کلاسی شر رہے ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں میں نے تقریباً جتنے بھی آن لائن سٹوڈنٹ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے جو کامن غلطی دیکھی ہے تمام کامن غلطی سائز نوٹ کرنے کی جیسے ہم کمیز سے سائز لیتے ہیں کمیز سائز لیا نوٹ کرنے کی سائز لینے کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اسی جگہ پر غلطی ہے اب اس کے اوپر بھی میں نے کمیز سے سائز لینے کا طریقہ بتایا ہے باڈی سے سائز لینے کا طریقہ بتایا ہے آپ کی باتیں بھی سنی تھے پائدہ ہوئے اس کے بعد باڈی سے سائز لے کر سائز بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کمیز کو کیسے بچھانا ہے کیسے سائز لینا ہے کون سی جگہ کتنی کھینچنی ہے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ویڈیو پڑھئی ہے آپ نیچے سکرولنگ کریں گے یا سائز لینے کا طریقہ بھائی اقبال کے نام سے آپ سرچ کریں گے آ جائے گا باڈی سے سائز لینے کا طریقہ بھائی اقبال کا وہ لکھیں گے تب بھی آ جائے گا آپ یہ چیزیں سرچ کر کے دیکھ لیں یہ آپ کے سوال تین کلیور ہوگا کمیز کے اب ٹراؤزر کی باری آتی ہے ٹراؤزر میں آتا ہے جی ٹراؤزر میں بیلڈ کا سائز کیسے لے میں نے کٹنگ کو اس میں شاید اس چیز کا بتایا تھا کہ ٹراؤزر کی کٹنگ جب آئیے کلاس سکس کے اس کے دو پارٹ ہیں کلاس سکس کے دو پارٹ ہیں اس میں ٹراؤزر کا تقریبا ہر چیز میں نے کھول کے باوازہ کر دیئے باقی جتنا اگر آپ نے ٹراؤزر کا لگانا ہے بیلڈ یاز الاسکیٹ سیٹ کرنا ہے آپ کا جتنا ہپ کا سائز ہے اگر تو آپ کا ٹوانٹی فور ہے آپ ٹوانٹی نائن تک ٹوانٹی نائن کے حساب سے آپ اس کا پلین اور لاسکیٹ اپنی مردی سے نکال سکتے ہیں آپ نے ٹوانٹی نائن تیار کرنا ہے یعنی کہ ٹوانٹی آپ کی فور ہپ ہے یا ٹوانٹی تھری ہپ ہے تو اس کو آپ نے ٹوانٹی نائن تھٹی تک آپ نے اس کو ایزی ہے اس سے بعد اگر لوز پہننا ہے تو ٹھارٹی ون بھی بنائیں گے ٹوانٹی نائن سے لے کر ٹھارٹی ون تک یعنی کہ اب ٹوانٹی فور کتنا ہو گیا اس کے بعد پانچ انچ میں نے لوز رکھا اب اسی فارمولے کو آپ جس میں مرضی عظم آلیں جتنی آپ کی ہپ کی سائز اس میں پانچ انچ لوز کر کے اس کی ویسٹ بنا لیں یہ آپ کے ٹروزر کے بیلڈ بنانے کا طریقہ بھی کلیئر ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد اس کے آسن بنانے کا فارمولا اس کا بھی میں نے کلاسکس جو کٹنگ بیسک تو ایکسپرٹ کٹنگ کورس ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ آسن بنانے کا بیسک فارمولا کیا ہے ہپ کے حساب سے آسن نکلتا ہے یا تھائز کے حساب سے آسن نکلتا ہے یہ آسن نکلتا ہے فور ایور سائز کے حساب سے آپ نے سارا سائز سامنے رکھنا ہوتا ہے ہپ کتنا ہے اس کا تھائز کتنا ہے پھر اس حساب سے آسن نکلتا ہے سمال سائز فرنٹ کا حساب آئے گا بارہ انچ اور بیک کا آئے گا چودہ انچ میڈیم سائز فرنٹ کا آسن آئے گا تیرہ انچ بیک کا آسن آئے گا پندرہ انچ اور اس کے بعد لارڈ سائز فرنٹ کا آسن آئے گا ساڑھے تیرہ بیک کا آسن آئے گا ساڑھے سولہ ایکسٹرا لارڈ فرنٹ کا آسن آئے گا چودہ انچ بیک کا آسن آئے گا اٹھارہ انچ یہ میں نے پھر دوبارہ آپ کو آسن بتا دیئے یہ ہیں ریگولر باقی باڈی کو دیکھتے ہوئے ان میں کم زیادہ کیے جا سکتے ہیں کلکہ ہو گیا ہمارا گلے کا سائز کیسے لینا ہے کمیز کیوں نہیں بیٹھتی گلہ پیچھے کیوں جاتا ہے صحیح یہ سارے الحمدللہ ہم نے آج سوال کلیر کر دی جو ضروری تھے اگر آپ کا بھی اس کے بعد کو سوال ہوتا ہے کوئی آپ کو کام کے لیٹر پریشانی ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ نیچے دیئے گیا واتس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیں ہماری محنت کوشش اچھی لگتی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے چھوٹا سا کامنٹس لازمی کر دیا کریں اس سے ہماری اوصلہ بضائی ہوتی ہے انشاءاللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ مزید اچھے سے اچھا کام آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں اور سٹیچنگ کا کورس بھی ہمارا چل رہا ہے سٹیچنگ آپ سیکھ رہے ہیں تو سٹیچنگ کورس دیکھ لیں کٹنگ دیکھ رہے ہیں تو کٹنگ کورس دیکھ لیں ہر چیز الحمدللہ آپ کو اپنے اس چینل پر واضح ساف ایزی نظر آئے گی کوئی پہلیاں نہیں ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو ایسے کریں ہم اپنا کام کر کے نہیں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کام سمجھا رہے ہیں ہماری ویڈیو لمبی ہوتی ہے جو بہت ویوورز ہیں وہ جی لمبی ہوتی ہے ہمارے جو ریگولر ویوورز ہیں وہ ہمیں تسلی دی ہوئے ہیں کہ بھائی پریشان نہیں ہونا آپ کا کام گود ہے جتنی لمبی بنتی آپ بنائیں آپ اچھے کام کر رہے ہیں جن کو شارٹ ویڈیو سے سیکھنا ہے وہ شارٹ ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں بٹ وہ ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس کھلا وضاحت والا کام ہے انشاءاللہ نیکس آپ کے سوالوں کے جواب کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک آپ نے اس ویڈیو کے نیچے آپ کا کچھ سوال ہو تو لازمی کر دیجئے کا کوشش کریں گے اس کو بھی سالف کرنے کی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت رکھیں دعا میں یاد اللہ حافظ